بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں ساہم خبر کے ساتھ حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا اشارہ دے دیا واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مرسا اسماعیل نے کہا کہ حکومت پیٹرولی مصنوعات پر مزید سب سے بھی برداشت نہیں کر سکتی پیٹرول پر ایکیس ڈیزل پر اکھیاون روپے لیٹر کا نقصان ہو رہا ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آئیم ایس سے مذاکرات مضبط رہے پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے حکومت پیٹرول پر اکیس روپے ڈیزل پر اکیاون روپے سب سے بھی دے رہی ہے اگلے مہینے اوگرہ کا تخمینہ اس سے بھی زیادہ ہے وزیر خزانہ مرسا اسماعیل کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس معیشت کی تلخ صورتحال بتاتے ہوئے عوام کو تسلی بھی دے دی کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی متوسس طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے پاس کیا تجاویز ہیں یہ بھی بتا دیا کیا اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کا قانون ریورس ہوگا اس سوال کے جواب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا اس وقت میرا فوکس جو ہے وہ اس سال کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام کو فل فور آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیف کرنا ہے اگلے سال آئی ایم ایف کے پروگرام کو چلانا ہے تو میں جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا وزیر خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف سے مذاکرات مصبت رہے پاکستان کے دیوالیا ہونے کا کوئی چانس نہیں گزشتہ حکومت کے آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدوں پر عمل درامت کے پابند ہیں